نحمدہو و نسلی علی رسول اللہ علیہ وسلم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحی صدری ویسر لی عمری وحلو اللقدتم اللسانی افقہو قولی اس کے بعد یہ تحضل حجہ کی رات ہے یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے یہ رات گزارنا حاج کا رکن ہے راجِ قول کے مقابل اگر کوئی رات نہیں گزار سکتا تو جو صبح کی فجر کی نماز پڑھنا ہے یہ راجِ قول کے مطابق حاج کا ایک رکنوں میں سے حاج کے رکنوں میں سے ایک لازمی رکن ہے یعنی فجر کی نماز پڑھنا البتہ خواتین بچے بڑے مارزوب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ اس رات چاند کے گروہ ہونے کے بعد یہاں سے منا جا سکتے ہیں جو صحت باند لوگ ہیں ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے بلکہ وہ وہاں ہی رات گزاریں گے تو سورج کی طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو کر منا کی طرف چل پڑے جب آپ منا پہنچ جائیں تو منا کا میدان کراس کر کے جو بڑا جمرا ہے اس کو سات کنکریاں مارنی ہیں یعنی اچھی طرح جاننے کے لوگ کہتے ہیں کہ جو کنکریاں مارنی ہیں وہ مزدلفہ سے لے کرانی ہے فرض ہے نہیں یہ غلط بات ہے جہاں سے آپ کو سانی لگے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو کنکریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کھڑے ہو تو پورا منا آپ کی دائیں سائٹ پر ہو اور بیعت اللہ جو ہے آپ کی پائیں سائٹ پر ہو اس طرف آپ کھڑے ہو کر کنکریاں ماریں گے آپ کنکری ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری پھینک دیں گے پھر دوسری کنکری ماریں گے بسم اللہ اکبر پڑھ کر پھر آپ دوسری کنکری ماریں گے آرز الحجہ سے لے کر دس تک مسلسل آپ نے تربیہ پڑھتے رہنا ہے جب آپ کو موقع ملے جب آپ کو ٹائم ملے لیکن اس کے بعد آپ قربانی کریں گے قربانی کے بعد آپ اپنے بالوں کو کٹوائیں گے اس کے بعد آپ کا آدھا حضم کمل ہو جائے گا یعنی آپ کا احرام پھول گیا آپ پھر غسل کریں گے خوشبول گائیں گے اور پھر آپ کے جو کپڑے ہوں گے جو سلائے کیا ہوئے وہ آپ پہن لیں گے پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ بیت اللہ جائیں گے بیت اللہ پہنچ کر وہاں جا کر توافے حفاظہ کریں گے یہ حج کا بہت بڑا روکن ہے اگر تو یہ کرنا ہے یہاں تواف کرنا ہوتا ہے اور صحیح کرنی ہوتی ہے یہ سب سے مشکل کام ہے کیوں مشکل ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر راش بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ کرنا بہت مشکل ہے یہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے اگر تو کوئی رہ گیا صحیح کرنے سے یا تواف کرنے سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تو اس کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ پھر احرام باندھے گا احرام کی حالت میں وہ کرے گا یعنی وہ پھر احرام کی حالت میں تواف کرے گا یہ کن لوگوں کے لئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سورج غروب ہونے تک نہ کر سکیں ذو الحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے تو آپ جن کا نام ہو سکا ان کے لئے ہے یہ پھر گیارہ ذو الحجہ کی رات اور پارہ ذو الحجہ کی رات منا میں گزارنی ہے گیارہ ذو الحجہ کو آپ نے زوہر کے بعد تین جمروں کو کنکڑیاں مارنی ہے وہ جہاں سے مرضی آپ وہاں سے اٹھا لیں یعنی گیارہ ذو الحجہ کو آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے آٹھ سے لے کر دس تک تو کافی کام تھے اور گیارہ کو جو ہے وہ ایک ہی کام ہے کہ کنکڑیاں مارنی ہیں سب سے پہلے منا کی طرف سے آئے ہوئے جو چھوٹا جمرہ آئے گا اس کو ساتھ کنکڑیاں مارنی ہے کنکڑیاں مارنے کے بعد آپ نے راشتی ذرا ہٹ کر دعا کرنی ہے کبلہ کی طرف مو کر کے اس کے بعد آپ نے اسے جو اگلا جمرہ ہے اس کو ساتھ کنکڑیاں مارنی ہے اور اسی طرح آپ نے ذرا راشت سے ہٹ کر اس کو یعنی دعا مانگنی ہے کبلے کی طرف مو کر کے اسی طرح جب یہ دو چھوٹے جمروں کو ہم کنکڑیاں ماریں گے تو جہاں سے مرضی جس طرف سے مرضی ہم مارنے گے لیکن جو بڑا جمرہ ہے آخری جو ہے اس کو ہم کیسے ماریں گے جیسے کہ پہلے ہم ماریں گے جملے کو کنکڑیاں جیسے ہم نے پہلے ماری تھی کہ ایک طرف تو منہ ہو اور دوسری طرف بیعت اللہ ہو تو پھر ہم اس کو یعنی ایک طرف سے ہی کنکڑیاں ماریں گے یعنی اس کے پاس کھڑے ہو کر ہم دعا نہیں کریں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے یہ شیطان نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر تو ہم غلط کاموں میں پاڑ گئے بعض لوگ وہاں جا کر بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں غصے میں آتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ ہم اپنا حاج خراب کرتے ہیں ہم شیطان کو غصہ نہیں دلاتے بلکہ شیطان ان کاموں سے یعنی خوش ہوتا ہے اگر ہم سنت کے مطابق چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیں ایک چنے کے دانے سے بڑی کنکری نہیں ہونی چاہیے تو اگر ہم اس سنت کے حساب چاہے ہم یعنی کنکرییاں لے کر ماریں گے تو شیطان کا رقصان ہوگا اور بارہ کو بھی یہی عمل کرنا چاہیے تیرہ کو ہو سکے تو یہی یعنی انسان وہاں رکھ سکتا ہے لیکن اگر جانا چاہے تو وہ اپنے حق وغیرہ میں جا سکتا ہے کیونکہ یہاں تک اس کا حاج مکمل ہو گیا